سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین پرگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین میں ہوں محوش انس اور میں ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے ایڈیٹر انچیف نصیر لغاری صاحب ناظرین کرونا وائرس کی بات کریں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریض چھبیس لاکھے قریب پہنچ گئے ہیں اور کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے عالمی دارہ صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شاید اب کرونا کبھی ختم نہیں ہو اور ہمیں اسی کے ساتھ جینا پڑے گا اور ایچ آئی وی کی طرح ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ بیماری بھی اب ہمارے درمیان ہی موجود رہے گی اور صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں مزید کیا کہا گیا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں ڈبلیو ایچ او کی ریپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے خسرہ اور دیگر وبائی امراض موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی جی رہے ہیں ایسے ہی ہمیں کرونا کے ساتھ بھی جینا پڑے گا لگاری صاحب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی آپ کو لگتا ہے لوگ اتنی احتیاط کر سکیں گے جتنی کرونا کے لیے کرنی چاہیے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی اور لوگ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو اپنے بہنوں بھائیوں کو اپنے عزیز و اکارب کو اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو اپنے حجوم میں موجود لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ احتیاط اختیار نہیں کریں گے تو پھر اموات ہوں گی اور اس طرح کی ماضی میں بڑی اموات ہو چکی ہیں چودویں صدی میں بہت اموات ہوئی ہیں یورپ تقریباً ایک تہائی تک ختم ہو چکا تھا دنیا کی آبادی بہت کم رہ گئی تھی یعنی کہ لگ بگ آدھے آبادی کے قریب دنیا کی آبادی ختم ہوئی تھی اس طرح سے بار بار یہ مختلف قسم کے نئے ویرسز آتے رہے ہیں ابھی پچھلی صدی کے انہی برسوں میں اٹھارہ انیس بیس میں جو ہے وہ ایک ویرس آیا تھا جس سے بڑی تباہی پھیلی تھی اور بڑے بڑے لوگ یعنی اس ریجن میں ہمارے ریجن میں ابھی آبادی اس کی پینٹس کروڑ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈیڑھ کروڑ سے زائد انسان اسی بڑے صغیر میں ہی موت کا شکار ہوئے تھے اور ڈیڑھ کروڑ انسان موں سے نکال دنا بڑی بات ہے لیکن یہ کہ بڑی بات نہیں ہے لیکن لگتا ہے اب سوچیں تو صحیح کہ ڈیڑھ کروڑ انسانوں کا کیا مطلب ہے ڈیڑھ کروڑ انسانوں کا مطلب کیا ہے اگر ڈیڑھ کروڑ انسان جو ہیں اگر کشمیر کی پوری آبادی جو اس وقت تک انڈیا کے قید میں ہے اور انڈیا کے لاک ڈاؤن میں اس کی آبادی بھی اب تک پوری ایک کروڑ نہیں ہے ایک کروڑ سے کچھ لاک کم ہی ہے لیکن اگر کسی خطے سے پوری کی پوری آبادی اتنی بڑی آبادی ختم ہو جائے تو ظاہر خطرے کی بات تو ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس احتیاط کے ساتھ رہیں کہ ہم نے بچنا ہے اس کے ساتھ لیکن ہمیں ایک نیا وارڈ آرڈر لانا ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کو سٹرگل کی باقی رہنے کی سوسائٹی کے خوبصورتی کے نئے میارات بنانے پڑیں گے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس دن سے کروڑنا آیا ہے اس دن سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک جنگ سی چھیڑی ہوئی ہے تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت بھی ہے جس نے وہو کی جو یہ ریپورٹ ہے ایسی ریپورٹ پر کوئی توجہ دی ہو یا صرف کروڑنا کو سیاسی مگایا ہے مجھے حکومت کا ہم کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بارہا تاون کی باتیں ہوئی ہیں باہر بارہا انہوں نے تاون کی پیش کش بھی کی ہے لیکن حکومت ہر مرتبہ اپنے تمام لوگوں کو اور اپنے لوگوں کے خلاف ہونے والے تمام الزامات کو اور تمام شواہد کو ایک طرف رکھ کر اور یک طرفہ طور پر جو ہے اپوزیشن پر چڑھائی کر رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ جناب نئے نئے کیسے سامنے لا رہے ہیں خدا نے آپ کو ایک ادارہ بن گیا ہے نائب کا جو اس نے حساب کرنا ہے اور مہتسے بے آزم ہیں جو اس ملک پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی چاہیں گردن پکڑیں اور لٹا دیں وہ تو اس کام کے لیے ہو چکے ہیں یہ تاہ ہو چکا ہے جس وجہ چاہیں انواز شریف کو پکڑیں جب چاہیں شہباز شریف کو پکڑیں جب چاہیں زرداری کو پکڑ لیں جس کو چاہیں پکڑ لیں لیکن حکومت کی طرف نہیں جائیں گے ان کی طرف جو ہے تھنڈا تھنڈا اہستہ ہاتھ ہوں گے کسی کو ہٹائیں گے پھر وہ وزیر نہیں رہے گا پھر وزیر بن گیا گا پھر واپس اپنی منصف پر پیٹھے گا پھر کیسز بنیں گے پھر ختم ہو جائیں گے نیپ کے دارے کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن ناظرین پاکستان میں اپوزیشن پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کے بارے میں کوئی پالیسی بنائی جانی تھی لیکن ایسا خوش نہیں ہوا صرف اور صرف اجلاس میں الزام تراشیاں ہوئیں ایک جانے پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے دنیا بھر کے حکمران اقدامات کر رہے ہیں لیکن لگاری صاحب ہمارے حکمرانوں کی سیاسی انہا کیا اس بہران سے کہیں زیادہ ہے جو اس موقع پر بھی موقع پر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم ساری دنیا کو الگ دیکھتے ہیں ہم امریکہ کو الگ دیکھتے ہیں ہم چائنہ کو الگ دیکھتے ہیں ہم یوکے کو الگ دیکھتے ہیں ہم اٹلی کو الگ دیکھتے ہیں ہم فرانس کو الگ دیکھتے ہیں ساری دنیا کو الگ دیکھتے ہیں ہم مودی کو الگ دیکھتے ہیں ہم پاکستان کو الگ دیکھتے ہیں پاکستان کا جو یہاں باوہ آدم نرالا ہے یہاں ہمیں سورتیار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حکومت کیا چاہتی ہے اپوزیشن کے دل میں کیا ہے ان کے پاکستان کے بارے میں تصورات کیا ہیں ہمارے مختلف اداروں کی کارکردگی کیا ہے ہمارے مختلف ادارے اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک کے غریبوں کے لیے اس ملک کے ناداروں کے لیے اس ملک کے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آج رات کا کھانا نہیں ہے ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں ان کا ابھی تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی گردن پکڑنے کی باتیں ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی باتیں ہیں ایک دوسرے کو باتوں کے ذریعے پچھار دنے کی وہ ہے ساری باتیں ہو رہی ہیں یعنی یہ کہ کبھی قومیں مل بیٹھتی ہیں کبھی بدترین بہران آتے ہیں تو قومیں یکسوی کے ساتھ بیٹھتی ہیں کون سے ایسی جنگ ہے جس میں اتنے لوگ اموات کا شکار ہوئے ہوں کون سے ایسی جنگ ہے یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں پاکستان نے بڑے نقصانات ہوتا ہے پاکستان نے یہ جہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے ساٹھ ستر ہزار کے قریب قربانیاں دی ہیں لیکن امریکہ نے جو ابھی بیاسی ہزار کی قربانیاں دی ہیں کس لیے دی ہیں وہ ساری چیزیں اس نے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا نہ ویٹنام کی جنگ میں نہ کسی اور جنگ میں یہ ساری صورتحال نہیں ہوئی تھی اب تو لگتا ہے کہ دنیا ایک نیا وارڈ آرڈر جو ہے وہ دنیا پر نافذ ہوگا اب پتہ نہیں وہ کتنے مسائل کو ساتھ لائے گا کتنے الجھنیں لائے گا کتنے تکلیفیں لائے گا اب اب جو ہے جس کے پاس وہ تو ہے اس کے پاس جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے پاس اور بھی کچھ نہیں ہے اب زندگی کے امکانات کتنے رہ جاتے ہیں اور موت کے امکانات کتنے ہیں ساری چیزیں ابھی کھڑ کچھ بھی نہیں بتانا ہے ایک لگائی صاحب اپوزیشن وزیراعظم کو لاپتہ افراد کی لسٹ میں کیوں ڈھونڈ رہی ہے تو وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں تو آنا چاہیے ٹھیک ہے کہ جناب شعباز شریف نہیں آئے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے آپ کو اگر بہانے کرنے ہیں کہ جی میں اس بیماری کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے یا کینسر کی فلان دواؤں کی وجہ سے اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا ہوں اس طرح کی تو پھر آپ کو ریکوزیشن کے فارم نہیں بھروانے چاہیے تھے ریکوزیشن پر اپنے اپوزیشن لیڈرز کو دستخطنی کرانے چاہیے تھے اپنی پوزیشن نے ریکوزیٹ کیا اجلاس تو لیڈر او اپوزیشن کو اپنی تمام احتیاط دعوی کے ساتھ آپ مکمل قبر ہو کر سر سے پاؤں تک مکمل احتیاط کے ساتھ اور ماسک لگا کر جس طرح سے ہم لوگ یہ ماسک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے ماسک لگا کر اور آپ آتے اجلاس کے اندر اجلاس میں اپنی بات کرتے یہ لیڈر او اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے تھا لیکن وزیر آدم عمران خان اس ملک کو سنبھال رہے ہیں اس ملک کے جو چیف ایگزیکٹیو کے منصف پر بیٹھے ہیں اس ملک کو سنبھال رہے ہیں انہوں نے ہی سنبھالنا ہے اگر انہوں نے ہی سنبھالنا ہے تو پھر پاکستان کی فورگار سے آپ کسی چیز کی اونرشپ لیتے ہیں اس ملک کی اونرشپ لیں اس ملک کے عوام کی اونرشپ لیں اپنی انا کی اونرشپ جو ہے اس کو نہ آگے رکھیں آپ اس ملک کے لوگوں کی زندگی کو اونرشپ ناظرین نیب کے ادارے کی بات اکثر سیاستدان سوال اٹھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نیب انتقام کی سیاست کر رہا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں نیب سیاسی انجنرنگ کا ادارہ ہے اور نیب سیاستدانوں کے کہنے پر کام کرتا ہے لگاری صاحب یہ سارے الزامات شاہد خاکان عباسی صاحب کی جانب سے نیب پر لگائے گئے کیا تاثر جاتا ہے ان الزامات سے نہیں الزامات اگر حقیقت پر مبنی ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر حقیقت کے برعکس ہیں تو پھر غلط بول رہے ہیں لیکن اب تک جو حقائق ہیں وہ تو یہی ہیں نا کہ نیب جو ہے جب سے یہ وجود میں آیا ہے جب سے اس کے لیے جنرل پرویز مشرف نے اس کو شروع کیا تھا تو اس وقت ایک ہی طریقہ تائے پایا تھا یا ادھر آؤ اور کنگز پارٹی میں شمولیت اختیار کرو اور شہنشاہ معظم کے دست حق پرست پر ایک بوسہ دو اور کورنش وجہ لاؤ اپنی گردن کو نیچے کرو آنکھیں نیچی کرو اور اپنے آپ کو بالکل سمٹ کر دو زمین پر گر جاؤ عوام کی کوئی بات نہ کرو صرف حکمران کی اور حکمران کا سیدہ خانی کرو تو بھر ٹھیک ہے جائیں آپ اس لائن میں لگ جائیں آپ آگے جا کر وزارتیں لے لیں سفارتیں لے لیں کوئی عوضہ لے لیں اگر آپ نے گردن اوپر رکھنی ہے اگر آپ نے پاکستان کے عوام کی بات کرنی ہے پاکستان کے لوگوں کی بات کرنی ہے پاکستان کے مفادات کی بات کرنی ہے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے تو دوسرا راستہ ہے آپ اس راستے چلے جائیں اور سیدھے لاکب میں اور لاکب سے جیل میں چلے جائیں اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے نیب کے سربراہ تھے ان سے لے کر آج تک موجودہ سربراہ جو ہیں یہ کوئی ایسے منتقم مزاج سربراہ آئے ہیں نیب کے جن کے پاس صرف ایک ہی حربہ ہے کہ جس کو دیکھو کہ اپوزیشن میں اس کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈال دو اور اس کے بعد کوئی بات میں عدالتوں کے رمارک سنیں آپ عدالتوں کے ابزرویشن سنیں سندھائی کورٹ کے میں کہتا ہوں اس پر کتاب بننی چاہیے جو سندھائی کورٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی ابزرویشنز ہیں جو سپریم کورٹ کی ابزرویشنز ہیں نیپ کے کام کے بارے میں تو آپ ان کو پڑھیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس منصف پر میں بہت ہی کمزور بہت ہی میں انتہائی حقیر آدمی ہوں اگر میں بھی ہوتا تو میں چھپ کر کے چلا جاتا یار ایسے ادارے کے سربراہ ہونے سے کیا پیدا جس میں آپ کی اپنی کیسٹیں چلیں اور آپ کی اپنی باتیں چلیں اور پھر بھی آپ کمال سے بیٹھے رہے ہیں اور آپ اپنے تمام کے تمام آمال کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں یہ تو کیا بات کچھ ناظرین بات کلیمی نظام کے بارے میں پاکستان میں نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے جو طالب علم ہیں ان کے پیپرز اس بار نہیں ہوں گے اور ان کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں میٹرک اور انٹر کے ہمتحانات اور فیصلہ ہو چکا ہے ناظرین پیپرز نہیں ہوں گے اور اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا لگائیس اب کیا لگتا ہے یہ جو نیا نظام بنا ہے اس سے میرٹ کی پاسداری ہو سکے گی میرے خیال میں کل جو اس کی وضاحت کی تھی جناب شفقت محمود صاحب نے جب اس پالیسی کا اعلان کیا تھا تو جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ امتحانات میں جب بچے ہوتے ہیں جو اگر گیارویں میں فیل ہو جائیں یا نویں میں فیل ہو جائیں تو اگلی دفعہ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ اچھے نمروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے بچوں کو بچے جو ہیں اگلے سال زیادہ محنت کر کے پچھلی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بچوں کے امتحانات جو پچھلے پیپر میں فیل ہوئے تھے اگر وہ اب جو ہے ان کے خصوص کٹیگریز بنا دی گئیں اس حساب سے ان کے امتحانات لیے جائیں گے میرے خیال میں اس کو اور زیادہ وضاحت سے بتانے کی ضرورت ہے شاید وزیر تعلیم جو ہیں وہ اس کی وضاحت کریں صوبہی وزیر تعلیم یا وفاق میں جو تعلیم کا محکمہ دیکھ رہے ہیں جناب شفقت محمول صاحب اس کی مزید وضاحت کریں گے وضاحت اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ جو طالبی علم پوزیشن ہولڈرز کی امیدوار تھے ان کا کیا ہوگا ان کی کس طرح سے پرسنٹیج نکالی جائے گی اور کیسے ان کو پوزیشن دی جائے گی یا پوزیشن دی نہیں جائے گی اس کو تو اب شاید بلکہ اس دفعہ تو پرسنٹیج کا ایشو بھی شاید نہ رہے کہ اس بات کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جائے ایسا زندگی موت کا مسئلہ بناتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو ایسا ہوا تھا آج نہیں ہوا لیکن سرسٹھ میں ایسا ہوا کہ چین کے اندر ثقافتی انقلاب چل رہا تھا تعلیم ادارے بند ہو گئے تھے اور کتنے بند رہے کتنا عرصہ بند رہے آپ کو بتا ہے سٹھ سٹھ سے اٹھ سٹھ انتر ستھ اکھتر اکھتر بہتر تیہتر چوہتر پچھتر ستھ اکھتر تک تک دس سال تک دسویں سال جا کر کھلیں تمام تعلیم ادارے بند رہے تو وہاں پر سپیڈ رک گئی کیا لوگوں کی تفتار رک گئی زندگی رک گئی کچھ نہیں بھی نہیں اس کے بعد تو پھر چین نے جمپ مارا ایسا جمپ مارا ہے کہ وہ آگے نکل گیا ڈنگ شاو پنگ کی سربراہی میں آ کر چین نے تو کوئی کمالی کر دیا ایسا بنا دیا ہے کہ جناب دنیا کی اکنومی کے ٹاپ اکنومی جو ہے اس میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی اس وقت کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارڈیسٹ اکنومی ہے لیکن وہ تمام پروڈکشن تمام انڈیکیٹر یہ بتاتے ہیں کہ وہ تو فسٹ آہ لارڈیسٹ اکنومی آف دا وارڈ ہے تو چین تو اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے لیکن اب ایک کرونا کی وبا ہے جس نے سارے کے سارے یہ خواب اور اور تخمینے اور اندازے جو ہیں ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے ابلیہ جو ہے وہ اس کو ہوا گیا ہے جنگیں جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئی ہیں اب ایک جنگ رہ گئی ہے اب دیکھیں جو نئی چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہمیں بتاتی ہیں لیکن لگائشتہ پر ایک اور کنفیوزن یہ ہے کہ جب سارے طرف علم جو ہیں وہ انٹر میں پاس ہو جائیں گے تو کیا جامعات میں اتنی گنجائش ہوگی کہ سب کو داخلے مل سکیں میرے خیال میں پھر وہ ایک میریٹ سسٹم ہوگا پھر ٹیسٹ سسٹم ہوگا اب پھر ٹیسٹ کیسے ہوں گے کیا کرونا اس وقت چلا جائے گا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو آگست میں سپتمبر میں جو ہے وہ اپنے کلاسز سٹارٹ کرتے ہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایڈمیشنز کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے بعض تعلیم ادارے جو ہیں وہ جون جولائی میں چھٹیوں کے دوران ہی اپنے ایڈمیشنز کے لیے جو ہے وہ لے لیتے ہیں لوگوں کو اور ان کا سیلیکشن ہوتا ہے بعض تعلیم ادارے ہیں جہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے وہ سرکاری اداروں میں جاتے ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا دہول لگی ہوتی تھی کہ یہ پی سی ایچ میں جانا ہے جی سینڈ جوزیپ میں جانا ہے یہ فلائن سکول میں جانا ہے بچوں کا ایک پورے کا پورا ایک وہ ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے کون سے بچے کونسی کلاس ہوں جاتے ہیں کس طرح سے وہ پہنچتے ہیں ظاہرے ایک پرابلم تو رہے گی ایک پرابلم تو بہت بڑی بڑی پرابلم تو رہے گی ہمیں بریک کے جانے بڑھنا ہے ایک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ساری سٹیچوئیشن ہے اس پھر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے راہنما کمر زمان کائرہ صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین دنیا بھر میں کرونا کی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیسز کی تعداد میں پاکستان میں تو لوگ ڈاؤن میں بھی بہت زیادہ نرمی کر دی گئی ہے نہ ہونے کے برابر ہی اب لوگ ڈاؤن رہ گیا ہے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لئے لگائی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ان سے بات کرسے کائرہ صاحب اسلام علیکم اس وقت دنیا میں کرونا کیسز کی تعداد چھبیس لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ تین لاکھ دس ہزار افراد اس کرونا کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں یہ جو صورتحال ہے اس کرونا کے باعث پیدا ہوئی ہے اس صورتحال میں آپ دنیا کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں کیسی دنیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ پوسٹ کرونا ہنپری کرونا دو الگلگ جہان بنیں گے جو دنیا ہم جی آئے کرونا کے بعد وہ دنیا ہمیں اس طرح نہیں ملے گی نئی اکانومیز ڈیولپ ہوں گی نئی معاشرت ڈیولپ ہوں گی اور دنیا کے سیاسی نقشے پہ بھی بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے میرا ازاسی خیال ہے کہ ایک بڑا ریسیشن ہمارے سامنے ہے اور جو دنیا کے پورے سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دے گا اللہ کرے کہ یہ بات درست نہ ہو تو کائرہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں دس لاکھ ارسٹ ہزار سے زائد کرونا کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں اور وہاں پر کرونا سے موت کا شکار ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ بھی اٹھاسی ہزار سے بڑھ چکی ہے اتنی بڑی تعداد میں تو امریکی ویتنام اراک افغانستان کی جنگوں میں بھی ہلاک نہیں ہوئے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ سوپر پاور اپنا بھرم کھو رہا ہے سوپر پاور اس طرح نہیں ختم ہوا کرتی سوپر پاور کسی بیماری کے ادھاسی وپا کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں بھی جائے گی بھی نہیں چکینوں ان کا بہت بڑا نقصان ہے ان کے ہامواد بھی بہت نہیں ہے ان کی اکانومی کا بھی بہت بڑا لوس ہے اور مستقبل میں بھی امریکہ کو اس سے بڑا نقصان ہوگا لیکن بڑی قوتوں قوموں کے لیے اتنے لوگوں کا حالات ہو جانا یہ کوئی کسی دنیا کی طاقت کے طور میں آگے ان کو چیلنج کر کے ان کے لوگ نہیں کر لی ہے ان کے علاقے فتح نہیں کر لی ہے ان کی اسوائیت سلب نہیں کر لی یا ان سے زیادہ بیستر سسٹم اسٹیبلش نہیں کر لی ہے ملیٹری اسٹیبلش نہیں کر لی وسائل اسٹیبلش نہیں کر لی لہذا یہ ایک نیچرل وبا آئی جس میں دنیا کو افیکٹ کیا ہے اس کے نقصان یقین ان امریکہ کو بہت پہنچا ہے اور بہت پہنچے گا لیکن اس سے اسی وہ سپر پار والی حیثیت ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن سپر پار کی حیثیت دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج کر کے اس سے بڑی طاقت بنے گی تو شاید وہ جو پار شیرنگ ہوتی ہے جو سکت اس کا سول پار جو سپر پار شیرنگ ہو سکے لیکن مجھے زیادہ پار سے نہیں لگتا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری کنسوں پر کی حیثیت ختم ہو جی اللہ کرے کہ جو نکتہ نظر وزیر آزم صاحب اور وزرم صاحب جو ہماری مرکوی حکومت ہے وہ لے کے چلی ہے اللہ کرے وہ ضرورت ہو اور ہم اس وحافت کے جان چڑھا پائیں اور ہمارے علامات بھی دعائیں فرما رہے ہیں اور ساری قوم دعائیں کر رہی ہے لیکن ہم بد احتیاطی کی بھی انتہا کر رہے ہیں لوگوں کو ہمیں پتا تھا کہ لوگوں نے فلانٹریلی اس پہ عمل درامت نہیں کرنا ہے سو پیس پہ ہماری قوم کا ایک مزاج بدہ ہوا ہے جو تبدیل ہونا چاہیے لیکن ابھی فوری طور پر تو نہیں ہو سکتا سو ہم اس سے جلدی جان چڑھا پائیں گے ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا حکومت وقت بھی یہی کہہی ہے کہ اگر لوگوں نے سو پیس پہ عمل نہ کیا تو بہت تیزی سے صورتحال خراب ہونے کا رہا ہے اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ابھی بازار کھلے ہیں تو قیرہ صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر ایوان کے اجلاس ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اجلاس ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کرونا کے اعتبار سے ان ایوانوں کے جو اجلاس ہوئے وہ مفید ہو سکتے ہیں اپوزیشن کا کام بودیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلے گرمیٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایشو ہے حکومت چلانی ہے ایکانومی چلانی ہے پالیٹکس کرنی ہے دنیا کے ساتھ معاملات ہیں کوئی وبا آگئی ہے جنگ آگئی ہے فیصلے حکومت میں کرنے ہوتے ہیں اپوزیشن فیصلے نہیں کیا کرتی پالیسیاں حکومت بنایا کرتی ہے اپوزیشن نہیں بنایا کرتی ہاں حکومت رائے لینے کے لیے پارلیمان یا اسمبلیوں میں آتی ہے تاکہ ان کے اس دقائقار میں ان کی فیصلہ سازی میں اپوزیشن کی رائے شامل ہونے سے وہ رائے مرتبر اور بہتر ہو جائے اس میں کوئی غلطی کا امکان کم ہو جائے یہ دنیا کی بیس پریکٹس ہے ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ یہ فاشنسٹ اکرومت ہیں اور فاشنسٹ ایک طرز سیاست طرز حکمرانی ہے کوئی گالی نہیں ہے وہ اس طرز حکمرانی میں کسی دوسرے کی رائے کو اعتبار نہیں دیا جاتا مخالفین کو دبانا اداروں پر استعمال کرنا میڈیا کا دلس کرنا عدالتوں کو غیر مرتبر کرنا جھوٹ کے سہارے ایک امارت کھڑی کرنا خواب دکھا دکھا کے لوگوں کو چلاتے رہنا یہ فاشنسٹ کے حصول ہوتے ہیں اسی پہ یہ چل رہے ہیں اس لیے ان سے توقع نہیں ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کا احساساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا لگائی صاحب شوکت بسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیے جناب شوکت بسرا صاحب آج اہم فیصلہ ہوا ہے پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں دونوں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے بلکہ آپ کی حکومت بلا شرکت غیرے دونوں صوبوں میں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے دیکھیں جب یہ ختم کیا گیا یہاں پر یا نرم کیا گیا یا سمارٹ کیا گیا اس کو لاغ ڈاؤن کو تو ایک ایس او پوئی ایس او پوئی دیا گیا جس پر عمل درامت نہیں ہوا آپ کی خیال ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایس او پی پر عمل ہو سکے گا دونوں صاحب پہلے تو اللہ سے دعا ہے بول جی بھی کہ ہم دنیاں تک جا رہی ہے کہ اللہ پاک امام دنیاں کو پاکستان کو کرونا وائرس سے نسل رکھے بہت ہی اپنے امپورٹن کوئیسن کیا ہے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لاکھ دون تھا بھی اس وقت بھی لوگوں نے اس کے عمل نہیں کیا جب لاکھ دون ایس کیا جب ہم نے تاجر طبقے سے ڈائلوگ کیا کچھ مارکٹ سکولی وہاں پر بھی ایس او پیس پر عمل نہیں ہوا اب آپ کا سوال یہ آگیا کہ ٹرانسپورٹ دیکھیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت ہو ہماری کے کوئی حکومت ہو چونکہ یہ ایک ایسی عالمی وباہ بن چکا ہے اس کے ساتھ زہنہ پڑے گا اس کے لیے ایس او پیس ہی ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی ملوگ یا کوئی بھی قوم آگے بڑھ سکتی ہے بر قسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم ابھی تک اس کو ہیرائیز نہیں کر رہی کیونکہ ہماری پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کرونا کے ساتھ ہم نے ایکانومی کے ساتھ لڑنا ہے ایون وہ ممالک جو سمجھے تھے کہ ہم نے دنیا فتح ترلی بسرا صاحب بسرا صاحب ایشو یہ میں میں ارز کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ یہ ایک عام تاثر ہے اور یہ تاثر ہم نے بھی لیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جب لاکڈاؤن کو فائرلس سطح پر اونرشپ نہیں دی تو لوگوں نے اس کو سیریس لینا شروع نہیں کیا وہ پھر لاکڈاؤن کو انہوں نے بالکل سیریس ہی نہیں لیا یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں لاکڈاؤن چلتا رہا تھا جب وزیراعظم کا پوائنٹ اوئیو سامنے آ تو لوگ پھر سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے بعض دفعہ ایسا انہوں نے لگا کہ دکانیں بند بازار بند کاروبار بند ہر چیز بند لیکن سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں سڑکیں جو ہیں وہ ٹرافیک سے اس طرح چل دیں وفاق کو ایک ٹھیک طور پر اگر لاکڈاؤن کرنے کا موقع ملتا اور اگر مستقبل میں ایسا ضروری ہو تو ایک سخت قسم کا لاکڈاؤن لازمی ہوگا تاکہ یہ وبا جو ہے پیچھے تو ہٹ سکے یعظی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ایک کرلوں میں نے یہ بات کرتا کہ اب بھی ہمیں ظاہران ساڈ ڈائلگ ہوا ہے ہم سے تمام ایس اوپیز طے ہوئی ہیں کہ خدارہ ہمیں بطور قوم ایک دوسروں کے سپورٹ کرنا ہے حکومت اکیلے نہیں لڑ سکتی اس کرونا وائرس کے ساتھ نہ ہی ایکانومی کے ساتھ لڑ سکتی ہے ہم سب لوگ اپنے اپنی ذمہ داری کے احساس کریں اور تمام جو اچھاتی تضادیب کے ساتھ ہم لوگ ملک کو کھولنے کی طرف جائے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کرونا وائرس کب تک گناہ ہے جب تک ہمائیں نہیں آتی وہ کو فرض کریں چھ مہینے نہیں آتی سال مہینے جس کیا مطلب ہم انڈیسمنٹ پریڈ پر ملک کو بند کر سکتے ہیں دوسری بات صرف آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے دن سے پرائیم میسٹر کا موقف یہ ہے کہ ہم نے لابڈان کی طرف جانا ہے کہاں پہ جانا ہے جہاں پہ اور وہ لابڈان ہم نے کیا ہم نے سکول بن کیا ہم نے کالج بن کیا ہم نے پاک بن کیا ہم نے ہسپٹلوں کے ساتھ تو وہاں پر تو ہمرا لابڈان کامیاب ہوا لیکن پہلے دن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو جو ارجنٹ ایشیوز ہیں اس کے لیے باہر آنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا کنٹری وہ ہے جہاں پہ لوگ پاورٹی اس وقت 60% لوگ رہے ہیں تو وہاں پر آپ ان دکھنٹ کی ریڈکی ملک کو بند نہیں کر سکتے شاکت بسا صاحب مجھے یہاں پر آپ کو انٹراب پاس آئی یہاں پر ہمیں بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ آئیے گا ویلکم بیک ناظرین کرونا کی جو بیماری ہے وہ نہ امیر کو دیکھ رہی ہے نہ غریب کو دیکھ رہی ہے نہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کون نون بندہ ہے کون انون بندہ ہے تو بہت ساری ایسی شخصیات اہم شخصیات ہیں جنہیں کرونا ہوا ان میں ایک فیصل ایدی صاحب بھی تھے فیصل ایدی صاحب کا بھی کرونا مصبت آیا تھا اور اس کے بعد وہ کورنٹین میں چلے گئے کیا ساری سچویشن رہی اور اب وہ کس طرح سے کرونا سے فائٹ کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں فیصل ایدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ فیصل ایدی صاحب آپ کے وقت کا فیصل صاحب آپ کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اس کے بعد آپ کورنٹین میں چلے گئے تو آپ ذرا تھوڑا سا شیئر کریں گے کہ اب آپ کی صحت کیسی ہے ابھی تو میری بلکل صحت ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بلکل صحیح اور آپ کی پبلک مومنٹ کیسی ہے چونکہ پہلے تو آپ بہت زیادہ مومنٹ کر رہے تھے اور آخری بار جب آپ گئے تھے کورنٹین میں تو اس وقت آپ وزیراعظم سے مل کر آئے تھے اس کے بعد آپ پبلک میٹنگ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں عام آدمی کے اس آدھ آپ کا کوئی رابطہ ہے کیا صورتحال آپ کے رابطہ بلکل لغاری صاحب میری ملاقاتیں ہیں پبلک سے اس وقت لیکن میں زیادہ نہیں پل پا رہا ہوں کیونکہ نمونیاں کی وجہ سے ویکنس بہت آگئی ہے تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں تو تین چار پانچ گھنٹے میں کام کرتا ہوں اس کے بعد دست پر آ جاتا ہوں اور آپ کے آپریشنز کہاں کہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ایک بشاور کا کرونا کی ٹیم کا ایک کارکن جو ہے وہ رضاکار اس کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گیا اسی کرونا کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے وہ سردخانہ بند کر دیا گیا تھا چونکہ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں اپنا بڑیڈ باریز لاتے ہیں اور کرونا کا شکار جو ہوتے ہیں ان کی امباد ہوتی تو وہاں پر لے آتے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے تو اس کو ویسے ہی بند رکھا ہوا ہے یا اس کو کھولا گیا ہے نہیں بلکل پورے پاکستان کے ہم نے سردخانے کھول دیا ہیں اور سردخانے اور کسل خانے سارے پورے پاکستان کے کھول دیا ہیں اور وہ بلکل کام کر رہے ہیں کرونا کے جو وفات پا رہے ہیں لوگ ان کی تدفین کے بارے میں کیا ہو رہا ہے چونکہ بعض ایسے سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو اپنے ورسہ بھی ٹھیک طور پر دفنا نہیں پا رہے ہیں تو ان کے بارے میں ایدھی کی طرف سے کیا انتظامات ہیں بلکل ہماری طرف سے مکمل انتظامات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ کرونا کا پیشنٹ تھا تو ہمیں تھوڑی سیاہ احتیاطی تدابیر اپنانی ہوتی ہیں اور ان کا غسل بھی ہو جاتا ہے اور بلکل ان کی تدفین بھی ہو سکتی ہے جس جو ان سے قبرستان میں وہ چاہیں وہ والے قبرستان میں ان کی تدفین ہو سکتی ہیں اچھا ایسا ہو سکتا ہے آپ اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انتظامات ہوئے ہیں پہلے لاک ڈاؤن تھا پھر لاک ڈاؤن کے بعد ایک سمار لاک ڈاؤن ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو چار دنوں کے لئے کھولا گیا پھر اس کے اوقات متعین کیے گئے پھر ایک ایس او پی دیا گیا لوگوں کو کہ اس ایس او پی کے تحت کرنے لوگ تو اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اس سے ہم پرقابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے مجھے لگتا ہے لغاری صاحب تھوڑا سا ایشو بنے گا یہ نمبر تیزی سے اوپر جائیں گے اگر پروپر ٹیسٹنگ ہوتی رہے اور صحیح لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوتی رہے تو پھر ہمیں باتا نہیں چلے گا لیکن اگر پروپر ٹیسٹنگ ہوتی رہے تو ہم واضح طور پر ریکھیں گے کہ یہ نمبر تیزی سے اوپر جائے گا تو اگر نمبر تیزی سے اوپر جاتا ہے تو فیصل صاحب ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا بڑا بھوج اٹھانے کے قابل نہیں ہے آپ کو اندازہ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں ان کو پاکستان کا عام شہری اپورڈ نہیں کر سکتا جو پبلک سیکٹر میں ہیں جو سرکاری ہسپتال ہیں سیول ہسپتال ہے کراچی میں جناہ ہسپتال ہے عباسی شہید ہسپتال ہے یا سند گورنمنٹ کے جو چھوٹے بڑے ہسپتال ہیں وہ اس سارے کے سارے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں پھر کیا ہوگا اگر مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے اور کورونا پوزیٹیو آتے ہیں اور زیادہ اللہ نہ کرے کہ ان کی حالت سنگین ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا لغالی صاحب ایشو یہ ہے کہ اب تک جو ہمارا ڈیت ریٹ چل رہا ہے وہ 2% 3% چل رہا ہے اگر بہت تیزی سے بڑے پیمانے پر اگر نمبر بڑھ جاتے ہیں تو یہ ڈیت ریٹ جو ہے وہ 5% 6% یا 7% تک جس طرح یورپ میں ہے چلے جائے گا کیونکہ اتنے سارے مریضوں کو ہمارے ہسپٹل ونٹی لیٹرز بھی نہیں دے سکیں گے اور دیگر سہولیات بھی جو ہے وہ فرام نہیں کر سکیں گے اور بیچارے دیت ریٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھر اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک سخت لاکڈاؤن ابھی کمبوڈیا کے بھی سارے لاکڈاؤن ختم کر دیئے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک کی پیشنٹ تھا وہ بھی جو ہے وہ کیور ہو گیا اور ویتنام ہے نیپال ہے ان کی طرح ہمیں جو ہے وہ سخت لاکڈاؤن کی طرف جانا ہوگا اگر ہم آپس میں لڑتے رہے صوبے اور وفاق آپس میں لڑتے رہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اب ہم کو ٹھیک ہے فیصلیدی صاحب یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی ایک سخت قسم کی لاکڈاؤن کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے لاکڈاؤن نہیں کیا اور سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بہت شکریہ فیصلیدی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا لگائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اب کل پھر سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نگے پان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے